سمددان لڑکی ہو ہیں جو شیشے تو دیکھیں مگر شیشے میں نہ ہوترے عورتیں اپنا فیصلہ خود نہیں لیسکتی عورت اپنے لئے پسند کا محول نہیں بنا سکتی عورت خود کو بے گناہ ثابت نہیں کر سکتی سوائے اللہ پر معاملہ چھوڑ دینے کی جب تک عورت نہ چاہے مرد اپنے حد کبھی نہیں باگ کر سکتا بیبیاں اور بیٹیاں ہر کسی کو حضرت آدمہ جیسی چاہیے لیکن کوئی بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا باپ نہیں بنتا اور نہ ہی حضرت علی جیسا شوہر ایک لڑکی جب رخصت ہوتی ہے تو وہ صرف اپنا گھر نہیں چھوڑ رہی ہوتی بلکہ گھر کے ساتھ اپنا بچپنا اپنے ناس نکرے اپنی انا اپنا آپ بھی چھوڑ رہی ہوتی ہے دپڑا لڑکی کی شخصیت کو چار چاند لگا دیتا ہے ظلفی چاہے کتنی ہی حسین کیوں نہ ہو لیکن جو تعظیم سن پر دپڑا کروا سکتا ہے وہ حسین ظلفی نہیں کروا سکتے عورت کو اللہ نے تیسری آخری دی ہے جس سے وہ مرد کی اس انداز کو بہنچاند لی ہے جس انداز سے وہ اسی دیکھتا ہے سب سمجھتی رہے کہ عورت معشوق ہے صرف شاہ کو معلوم تھا کہ عورت عاشق ہے اس لئے شاہ لطیم نے لیا عورت عشق کی استاد لیا دنیا میں عورت کو سب سے زیادہ عزت قرآن نے دی ہے عورت کی عزت کرو کیونکہ قرآن نے خود عورت کو اپنی پسند ناپسند ظاہر کرنے کا پورا حق دیا ہے اللہ تعالیٰ نے عورت کو مرد کی پیشانی سے نہیں بنایا کہ وہ مرد پر حکمرانی کرے نہ اس کے پاؤں سے پیدا کیا کہ وہ اس کی غلامی کرے بلکہ اس کی پسندیوں سے پیدا کیا کہ وہ اس کی دن کے خریب رہے عورت تب برواد ہونا شروع ہوتی ہے جب اس کی خسن کی تعریف ایک گیر مرد کر رہا ہوتا ہے عورت کسی کام میں ماہر ہو یا نہ ہو لیکن اندھائی اعتماد کرنے میں بے حل ماہر ہوتی ہے پیدا کرتی ہے پرورش کرتی ہے بولنا سکھاتی ہے لیکن امسوس تمہارے گالیوں میں اسی کا نام ہوتا ہے عورت کے تقدس کی حد یہ ہے کہ پرشتوں سے بھی اس کی بناور کا پردہ رکھا گیا اور پہلے عورت اس مرد کی پیسلی سے پیدا کی گئی جس کی او من کوخہ کہلائی یہ سچ ہے کہ عورت میں درد سہنے کی عادت ہے مگر اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ وہ درد لیے جانے ہی کی مستقی ہے عورت کے لیے ضروری ہے کہ گناہ کرنے سے پہلے وہ اپنے آپ پر طرح ضرور کھائیں کیونکہ گناہ کرنے والی عورت کو توبہ کے بعد صرف اللہ معاف کرتا ہے لوگ معاف نہیں کرتے ہیں تو جھوپڑی جہاں عورت مسکراتی ہے اس آلی شان محل سے بھی دلے جہاں عورت روتی ہے عورت ناس سے گھونٹی کی ہے اور ناس کی خودہ ہے حضرت عائشہ صدیقہ بھی دوٹی تھی کہ سروری کائنات صلی اللہ علیہ وسلم منائیں اور منائے چاہتا تھا یہ عورت کا حق اور مرد کا فرض ہے کہتے ہیں کہ عورت کا کوئی گھر نہیں ہوتا مگر حقیقت یہ ہے کہ عورت کے وغیر کوئی گھر گھر نہیں ہوتا عورت کے محرم رشتے اگر اسے پیار اور عزت دیں تو وہ کبھی گیر محرم کی محبت میں گمراہ نہیں ہوتا